بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دین و اخلاص سے ملکے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے علاقرین آپ کو صدق خیر و آفیہ سے رکھیں آمین پیارے دوستوں از وزیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وزیفہ اللہ پاپ کی صفاتی نام یا رحمانوں کا وزیفہ ہے دوستوں یہ بہت ہی مبارک اور باپرکت نام ہے اور اللہ پاک کی رحمت کو فوری آپ نے اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو اس نام کا بہت ہی مفت ثابت ہوتا ہے آج میں آپ کو اللہ پاک کے اس مبارک نام کا ایک بہت ہی خاص وزیفہ بتاؤں گا وزیفہ بہت ہی نایاب ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا ہے اور نہ اس وزیفے کو آپ نے میس کرنا ہے پیارے دوستوں ہم آپ کو وزیفے کا طریقہ بھی بتائیں گے مگر پہلے ہم اس مبارک نام کی کچھ خواہث بھی جان لیتے ہیں پیارے بھائیوں اور بہنوں وزیفے کے مطالق اس کے خواہث بتانا اس لئے ضرور ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو اس وزیفے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے آپ اس وزیفے کو پوری یقین اور جذبے کے ساتھ کر سکیں اللہ تعالی نے ان چھوٹی چھوٹے وضائف میں بڑی بڑی تاثیر رکھی ہیں دوستوں اللہ پاک کو بندہ جب بھی اور جس حلق میں بھی پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے اور اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتا ہے تو آپ بھی اس وزیفے کا مکمہ یقین کے ساتھ پڑھیں یقین کرام جس پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے یہ اپنی جلدی ہی آپ کو اس وزیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا ہماری چینل پر نئے آنے واروں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب پر لیں کیونکہ ہمارے وزائف کی اجازت صرف انہی لوگوں کا ہے جو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب پر لیں تاکہ آپ کو وزیفے کی اجازت مل سکے اور ساتھ لگے بیل کے بڈن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئے وزیفے کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے ملتا رہے جزا کرنا دوستو اس عمل کو کرنے سے آپ کے رسک کی تنگی اور پریشانی دور ہو جائے گی اگر آپ کی گھر میں اگر کوئی ایسا بچہ یا بڑا شخص بھی ہے جس کو بار بار نظر لگ جاتی ہو تو اس عمل کی برکت سے نظر بعد کا سر بھی ختم ہو جائے گا اور اگر پانی پر یہ عمل پڑھ کر کسی مریض کو پلا دیا جائے تو اس کا نواز دور ہو جائے گا مثال کے طور پر بخار جھوڑوں کا درد آنکھوں کی بیماری موتیا شگر بلڈ پریشر وغیرہ اس پانی کو اگر ڈپریشن کے مریض کو یا جس کو بھی بلا دیا جائے تو بہت ہی فائدہ مند ہے دوستو اس عمل کی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ بے شمار فائدے ہیں جسے میں آپ کو بیان کروں گا تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی میری پہنی بہنوں اور بھائیوں اب میں آپ سے وزیفے کا طریقہ بیان کرتا ہوں آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس کو کسی پیپر پر نوٹ کر لیں اور ڈائری میں نوٹ کر لیں تو آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی دوستو آپ نے یہ وزیفہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان کرنا ہے یا پھر فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یہ عمل آپ نے پانی پھر کرنا ہے اس لئے سب سے پہلے ایک پانی کے گلاس اپنے پاس رکھ کے یہ عمل شروع کریں اور اس پانی کے گلاس پر بند کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے اکیس مرتبہ سور فاتح پڑھنی ہے اس کے بعد اکیس مرتبہ آپ نے درودی بات پڑھنا ہے اس کے بعد آخر میں ایک تصویر یعنی سو بار یعنی مہمانوں پڑھنا ہے اس عمل کو پڑھ کر آپ پانی کے گلاس پر پھوک مار دیں یعنی اس پر دم کر دیں یہ پانی خود بھی پیئیں تاکہ آپ کی حاجتیں پوری ہوں اور اگر آپ کوئی گھر میں کی مریض ہیں تو اس کو بھی یہ پانی پلا دیں اللہ کے حکم سے شفا ہوگی اور جو بھی بیماری ہوگی اور جیسی بھی ہوگی اللہ پاک کی فضل و قرم سے انشاءاللہ و تعالی وہ ٹھیک ہو جائے گی مریض خود بھی اس عمل کو کر سکتا ہے ہلا مریض خود نہ کر سکے تو کوئی بھی اس عمل کو کر کے یہ پانی مریض کو کلا دیں اب یقین کریں پیارے دوستوں ہم نے اپنے دوست حباب عشتہاروں کو جس کو بھی یہ عمل بتائے ہیں اللہ پاک کی حکم سے اسے شفا ملی دوستوں آپ نے اسصیفے کی طاقت کے اندازہ لگایا کہ اللہ پاک کے نام یا رحمانوں کی ایک تصریف بننے کے کیا کیا فائدہ ہیں آپ نے یہ وظیفہ اپنی ہر قسم کی پریشانی کے لیے ضرور کرنا ہے لہٰذا آپ کو جو کوئی مشکل پیشہ ہے تو یا رحمانوں کا ورش شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی اگر آپ کو کوئی انٹیوئی کے لیے جانا ہو تو اچھی طرح وضو کر کے پہلے دو رکات نماز حاجت پڑھیں پھر گھر سے نکلتے وقت یا رحمانوں کا ورش شروع کر دیں اور انٹیوئیو دینے تک اس کا ورش جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ملے گی میری پیاری بہنوں اور بھائیوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور شیزاروں کے ساتھ شرک کرنا مت بھولئے گا کیا بتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس سے ہماری حسنہ چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کی مالے پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کے اور ہمارے گھر میں خوشحالیات فرمائے آمین اللہ حافظ